بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام دوستوں کو گزارش ہے کہ مارا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں اور فیس بک پیج کو لائک کریں سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہم بارک آج بھی کئی ملکوں میں محفوظ ہیں لوگ ان کی زیارت بھی کرتے ہیں مسلمانوں کے رجز حوال میں کفار نے ان کو کئی بار جلانے کی کوشش کی لیکن ان کو آگ نہ لگی اسی طرح یہ مہم بارک آج بھی محفوظ ہیں ماذا اللہ آج کل پبلک میسی چل رہا ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ کسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہ میں زیارت ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ میری امت کو یہ پیغام دے دو کہ قرآن کریم کی سرکت بکرہ کھولیں وہاں سے میرا مہم بارک نکلے گا اس کو پانی میں دو کر پییں کرونا وائرس کا یہی علاج ہے اب بات کرتے ہیں جن کو قرآن مجید سے بال ملے ہیں ان کے شعبوں کیسے دور کریں سائنس کے مطابق تقریبا ہر پچاس منٹ کے بعد آپ کے سار یا داڑی میں سب سے کمزور بال گر جاتا ہے اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم بکرہ کے ایک ایک ور پر غور کرتے کرتے آپ دو گھنٹے تک بال تلاش کرنے کی کوشش کریں تو لازم ہے کہیں نہ کہیں آپ کو آپ ہی کا بال گرا ہوا مل جائے گا یہ ہے وہ نفسیاتی کلیہ جو امام کے ساتھ کھیل کر ان خرفات کو بڑھانے میں معامل ہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہم مبارک کی پہچان یہ ہے کہ ان کو آگ نہیں لگتی اور یہ اندھیرے میں بھی چمکنے لگتے ہیں کیا آپ کے قرآن مجید سے بال نکلنے والے چمکتے ہیں کیا ان کو آگ نہیں لگتی قرآن سے بال تلاش کرنے کی وجہے اگر قرآن کے احکام پر عمل کیا جائے تو یقیناً کرونا ویرس تو کیا دنیا کا کوئی بھی ویرس مہمن کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اللہ تعالی ہمیں اس کتنے کے دور میں ہر طرح کے اخرفات سے دور رکھے آمین